موسیقی اسلام علیکم ویورز آج احمد آباد مراد آباد میں شادیوں میں بننے والی بیف خلیہ کی دش تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے مسالوں کی طرف چلتے ہیں یہ ایک بڑے سائس کی پیاس کے برابر فرائٹ پیاس ہے جو میرے پاس تیار تھی یہ دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا اور آٹھ سے دس لیسن کے جوے ہیں دو ہری مرچے ہیں ان کو سب کو میں گرائنڈ کروں گی مکس کر کے ایک ٹیبل سپون چار مغز ایک ٹی سپون تل دو ٹیبل سپون میں نے کاجو اور دو ٹیبل سپون ہی چھلی امفلیاں لیے ہیں دو ٹیبل سپون یہ ریسیکیٹڈ کوکوناٹ ہے یہ بھی الگ پیسے گا اور اس پیاس کو میں دہی کے ساتھ ملا کے پیس ہوں گی ویورز واک چولے پہ رد دیا ہے اب اس میں میں نے کوارٹر کپ کوکنگ آئل کا ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے میں اس میں کچھ گرم مسالے سابت ڈالوں گی ان سابت گرم مسالوں میں ایک چھوٹے سائس کا تیز پتہ چار لونگے ایک بڑی لائچی ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ایک بڑی لائچی اور آدھا ٹی سپون لونگے ہیں اب ان سب کے ساتھ میں نے دو پنچس کلونجی سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈالی ہے یہاں میں نے جاویتری اور جائفل بھی لیا ہے کوارٹر کوارٹر پیس ہے دونوں کا اس کو بھی میں پیس ہوں گی اور اب اس گرم مسالے میں خوشبو آئے گی تو ہم گوشت ڈالیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آدھا کلو بیف ہے تھوڑا سا چکنا ہے اور بون لیس ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھی ایک ایک ٹیبل سپون نمک اور ادرک اور لیسن کا پیس ڈالا ہے جو میں نے پیس لیا تھا ہری مرچے میں نے وہاں دہی اور پیاس کے ساتھ بلینڈ کی ہیں اب میں چھتا سے چلاتے ہوئے کلر چینج ہونے تک بھون رہی ہوں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون خشخاش بھی شامل کی ہے جو وہاں پر میں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی اب میں اس گوشت کو ہائی فلیم پہ بھون رہی ہوں اسے تھوڑی دی تک بھونوں گی ویورز یہ دیکھئے میں نے یہ دہی کے ساتھ پیاس اور ہری مرچے بھی بلینڈ کر لی ہیں گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے لہٰذا ایک ایک ٹیبل سپون پیسہ و دھنیا سرخ مرچ ایک ٹی سپون پیسہ گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون حلدی کا ڈالا ہے اور ان مسالوں کے ساتھ بھی میں اسے بھونوں گی فلیم میں نے میڈیم کر دیا ہے تھوڑا سا بھونوں گی مسالے جلینا دیکھئے ویورز مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اوائل اوپر آ گیا ہے اب میں دہی پیاز اور ہری مرچوں کا مکسر ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ بھی اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر بھونوں گی اور بھوننے کے بعد ہم اس میں وہ جو میں نے خشخاش تل وغیرہ پیسے تھے وہ بھی اس میں شامل کروں گی جو ڈرائی پاورڈر ہے اب اس کو بھی مکس کر کے تھوڑی دیر تک بھونوں گی اور یہ جاویتری اور جائفل بھی میں پیس کر لیا ہی ہوں لیکن اسے ابھی میں ڈالوں گی نہیں یہ میں نے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہ دیکھئے ویورز تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی اپنے آپ مقدار جتنی پسند کریں اتنا ڈالیے گا میں نے ایک مک ڈالا ہے اور کوکر کا ڈھکن بند کر کے ویٹ لگا رہی ہوں اور پھر ویٹ کے چلنے کا انتظار کرتی ہوں دس منٹ چلے گا اس کے بعد پھر ہم اسے کھولیں گے ویورز دس منٹ ہو گئے تھے ڈیپ پریش رائز کرنے کے بعد میں نے اسے کھولا ہے دیکھئے ابھی میں نے اس کے نیچے چھولا جلا دیا ہے اور یہ اچھی طرح سے پکنے لگا ہے اب میں اسے مکس کر رہی ہوں وہاں سائٹ پہ میں نے دیکھئے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے وہ سائٹ پہ میں نے ایک کوئلہ رکھا ہوا ہے اور اس کوئلے کا ہم دھوہاں لگائیں گے ویورز اب میں نے اس میں فلیم بلکل لو کر کے جاویتری جائفل اور ہر دھنیا ڈالائے تھوڑا سا گانشنگ کے لیے بچائے اسے مکس کر کے ڈھکے رکھوں گی لو فلیم پہ دو سے تین منٹ تک یہ پکے گا ویورز تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں وہاں کوئلہ بھی ریڈ ہوت ہو چکا ہے لہٰذا اب میں دھوہاں لگانے کی تیار کر رہی ہوں یہاں میں نے فلیم بھی آف کر دیا ہے اور اب اس کوئلے پہ میں تھوڑا سا تیل ڈالوں گی ڈھکے رکھوں گی دو منٹ کے لیے اور پھر ہم ملتے ہیں ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں تمام دھوہاں ختم ہو گیا ہے اب میں یہ ریموب کر رہی ہوں جو کوئلہ ہے اور آپ کے لیے ڈش آؤٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہوں یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا اور گاڑھا کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پہ ویورز آپ کے لیے مراد آباد احمد آباد کی شادیوں والی ڈش بیف خلیہ تیار ہے اسے آپ بقریت پہ ضرور تیار کیجئے گا نئی اور منفرد سے ڈش ہے یقینا سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اسے میں ہر دھنیا سے جو میں نے بچایا تھا گانش کر رہی ہوں اسے آپ روٹی یا نان کے ساتھ صرف کیجئے یقینا سب کو بہت پسند آئے گی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور اسے ضرور تیار کیجئے گا ملتے ہیں کون نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ